بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین نو مئے کے بعد سے پاکستان تحریک انصاف رید کی دیوار ثابت ہوئی ہے ہاؤس آف کارڈز کی طرح گرتی ہی چلی جا رہی ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک کے بعد ایک انسان جو ہے پاکستان تحریک انصاف سے جس کا تعلق ہے چاہے وہ ایم پی رہا ہے ایم میں نے رہا ہے یا پھر سینٹ میں جو ہے وہ رہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک پریس کانفرنس ابھی خط نہیں ہوتی ہے تو چار اور پتہ چلتا ہے کہ بندے لائن میں لگے میں پریس کانفرنس کرنے کے لیے اور اعلان کیا کریں گے کہ ہم پارٹی چھوڑے ہیں وہ لوگ جو نعرے لگاتے تھے حقیقی آزادی کے کہ وہ لوگ جو نعرے لگاتے تھے تیرا باپ بھی دے گا آزادی چھینکے رہیں گے آزادی اور ہم ٹکر کے لوگ ہیں وہ کتنے ٹکر کے لوگ ثابت ہوئے وہ آپ کے سامنے ہی ہے کہ چار چار پانچ پنچ دن کی بھی جو جیلے کاٹ کے آ رہے ہیں ان سے گرمی نہیں برداشت ہو رہی اور پریس کانفرنس کر کے رو رہے ہیں مضمتیں کر رہے ہیں نو میں کے انسیڈنس کی اور پارٹی قیادت کے حوالے سے ان پہ یہ الزام بھی لگا آ رہے ہیں کہ کس طریقے سے کہاں کہاں یہ چیزیں غلط ہوئیں سب نہیں لیکن کموں بیش اگر دیکھا جائے تو ان کی وہ جو ٹون ہے یا وہ جو بات ہے یا جو میسیج کنوے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ ایسے ہی ہے آج بہرحال پاکستان تحریک انصاف کے تین اور لوگ اور سپیشلی وہ دو لوگ جو شروع صحیح خان صاحب کے ساتھ تھے علی زیدی، عمران اسمائل وہ بھی چھوڑ کر چلے گئے اور سیاست صحیح دستبرداری کا اعلان کرتے چلے جا رہے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ جو نعرے لگا رہے تھے آزادی کے وہ خود سیاست سے آزاد کیوں ہو رہے ہیں ٹکر کے لوگ آپ کو دکھاتے ہیں کون تھے محترمہ بنزی بھٹو شہید کی یہ تصویر ہے مریم بی بی کی جیلوں کی تصویر ہے فریال تالپور کی تصویر ہے شیلہ رزا کی تصویریں ہیں شرمیلا فاروقی کی تصویریں ہیں یہ تمام خواتین ہیں جو نہ جانے کتنے کتنے دن جیلوں میں رہیں لیکن یہ نہیں ٹوٹی دباؤ میں جو بی بی کی تصویر آپ نے دیکھی تھی یہ سکھر جیل میں بھی پچاس ڈگری سے زائد ٹیمپریچر برداشت کیا پورے سکن ڈیزیزز ہو گئیں بیمار ہو گئیں جیل سے ہسپتال جانا پڑا لیکن دباؤ جو ہے وہ برداشت نہیں کیا لیکن یہاں انفرشنیٹلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیاست سے دستبرداری بھی ہو رہی آخر وہ محرکات کیا ہیں کہ اس وقت ان لوگوں کو اپنا پرو آرمی سٹینس یا پرو پاکستان سٹینس آ کے اس طریقے سے ثابت کرنا پڑ رہے اس طریقے سے اپنی لائلٹی ثابت کرنی پڑ رہی ہے کیا وہ محرکات تھے ایک سال کے اندر کے معاملات یہاں تک پہنچے ہیں کیا ہماری سیاسی جماعتیں اور خاص طور سے پاکستان تحریک انصاف اس وقت یہ انٹروسپیکشن کرنے کو تیار ہے اصل سوال یہ بھی ہے دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جو بہت ساری چیزیں نو میہ کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں ملٹری کوٹس کے اندر جو معاملات گئے ہیں کل بھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ تینتیس کے قریب ساسپیکٹس جو ہیں وہ ملٹری کوٹس میں ان کے کیسز گئے ہیں انیس کا تعلق پنجاب سے ہے اور چودہ کا تعلق جو ہے وہ خیبر پختون خاص سے ہے اس معاملے پر بھی بات کریں گے آج بہتی عجیب و غریب سے کچھ مناظر وہ بھی تھے کہ جب پنڈی میں جگہ جگہ آپ کو بینرز اور پوسٹرز نظر آ رہے تھے اور آج یوم مزمت غدارے پاکستان منایا جا رہا تھا اور اس پہ پاکستان طریقہ انصاف کے بے تہاشا لیڈران کی تصاویر آویزہ تھی اور وہ مناظر بھی ہم نے دیکھیں کہ لوگ کس طریقے سے ان کو جوتے مار رہے ہیں انڈے پھینک رہے ہیں ان پہ ٹیمارٹر مار رہے ہیں سو ہم یہاں تک آ چکے ہیں اب کس طریقے سے یہاں سے آگے بڑھنا ہے اس پر بھی بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف جو اس وقت بلکل ٹوٹ پھوٹ کا شکار نظر آ رہی ہے اس کے مستقبل پہ بھی بات ہوگی مہمانوں کا تعرف کروا دوں سینیٹر مولا بخشانڈیو صاحب ہمارے صدر موجود ہیں سینئر رہنمائے پاکستان پیپلز پارٹی کے آمیر زیاہ صاحب ہمارے صدر موجود ہیں سینئر صحافی ہیں تجزیہ کار ہیں اور احمد عویس صاحب بھی ہمارے صدر موجود ہیں جو کہ سینئر رہنمائے پی ٹی آئے کے اور سابق ایڈوکیٹ جنرل پنجاب بھی ہیں آپ تینوں کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں پہلے ذرا احمد عویس صاحب میں آپ سے جانا چاہوں گی جس تیزی کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کی ایک کے بعد ایک پریس کانفرنس آ رہی ہے نو مئی کی مضمتیں کرتے دکھائی دے رہے ہیں روتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں جذباتی ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں پارٹی کچھ چھوڑ کے جا رہے ہیں اور کچھ تو سیاست ہی چھوڑنے کا اعلان کرتے چلے جا رہے ہیں کیا ہو گیا یہ پاکستان تحریک انصاف کو یہ کہاں گئے آپ کی جماعت کے ٹکر کے لوگ میں آپ سے یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو صورتحال اس وقت صورتحال ہے جی جی فرمایئے صورتحال بھی پہلے کبھی نہیں ہوئی اس سے پہلے ہم ہر حکومت پہ یہ ہوتا آیا ہے پہلے بھی حکومتیں آئیں اور آپوزیشن جو ہے وہ قیت و بند کی مشکلات سے گزرتے تھے اس میں خواتین بھی اور افراد بھی ہوتے تھے لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ جیل کے اندر حوالات کے اندر ان سے انسانیت سو سلوک کیا جائے اور ان کے گھرونوں کو تضلیل کیا جائے ان کے بزنس کا تھرٹ دیا جائے ان کو یہ تو آج سے بننا چاہیے ہمیں سوچنا چاہیے آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ جیلوں میں بہت برا سلوک ہو رہا ہے یا ان کو دباؤ میں لایا جا رہا ہے یا ان کی فاملیز کو حراس کیا جا رہا ہے تو اس کے کوئی شواہد بھی پھر ہوں گے کیونکہ جتنے لوگ پریس کانفرنسز کر رہے ہیں نمبر ون کے کہیں پہ آکے وہ بار بار کہتے ہیں کہ جی دباؤ نہیں ہیں چلے میں ایک لمحے کو اگر ایمان بھی لوں کہ دباؤ ہے تو پھر اگر اگر کمپیرزن اظرہ کرتے ہیں جو انقلاب کا نعرہ لگانے والے لوگ ہیں وہ اس طریقے سے تو نہیں ہٹتے مجھے یاد ہے کہ یہی باتیں نون لیگ سے بھی کی جاتی تھی پچھلے دور میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے دوران وہ کیوں نہیں ٹوٹے پھر یہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہی بات کر رہا ہوں دیکھئے آپ صورتحال یہ ہے کہ کسی ایک مثال لے لیجے کسی خاتون کی یا مرد کی کہ ایک اس کو گرفتار کیا اس کی عدالت نے زمانت دے دی جب وہ رہا ہوا یا رہا ہوئی تو اس کو دوسری ایف آئی آر میں گرفتار کر کے لے گئے پھر اس کو پندہ دن کافی دن رکھا اس میں اس کی بھی زمانت ہو گئی تسری میں لے گئے چوتھی پانچویں حتی کہ جب تک کہ اس نے یہ نہیں کہا کہ میں بہت پریس کانفرنس کر کے پارٹی سے اپنے آپ کو علیہ کرنے کا اعلان کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں تو پھر وہ تمام کیس بھی ختم ہو جاتے ہیں اس سے بڑی ایکسپلائٹیشن کیا ہوگی آپ بتائیے کہ وہ تمام کیسیز جن میں ان کو اندر رکھا گیا اس کے صرف یہ اعلان کرنے کے بعد وہ سارے کیس بھی ختم ہو گئے اور وہ سیف لی گھر چلے گئے یہ تو خود اتنا بڑا سبو سا اس بات کا ٹھیک ہے اب اس کا جواب چانڈیو صاحب آپ بتائے گا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں بلکل ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ ایکسپلائٹیشن جو ہے وہ اس وقت نظر آ رہی ہے چانڈیو صاحب اس کا جواب دیں گے کہ واقعی یہ احمد عوی صاحب جو کہہ رہے ہیں یہی بات ہے کہ علی زیدی صاحب جیسے درینہ ساتھی عمران خان صاحب کے جنہوں نے تھوڑے دن پہلے کہا تھا کہ پارٹی نہیں چھوڑوں گا پارٹی ایک صورت میں چھوڑ سکتا ہوں میرے سر میں گولی مار دو آج وہ بھی چھوڑ گئے پارٹی تو یعنی یہ احمد عوی صاحب جو کہہ رہے ہیں واقعی یہ وجہ آتے ہیں بی بی ابھی آپ نے باتیں اتنی ساری کی ہیں اور عوی صاحب نے بھی اتنی ساری باتیں کی ہیں میں ہو سکتا ہے اپنے ٹائم کا تو خیال کرتا ہوں لیکن ایک منٹ زیادہ لے لوں گا پہلی بات تو یہ کہ میں نے سوچا کچھ باتوں کا اور لیکن آپ نے عجیب و غریب بات یاد دلا دی ہے آپ نے عجیب یاد دلا دی ہے قیامت کی گرمی تھی جب سکھر میں محترمہ بے نظیر صاحبہ کو لے کر گئے اور بندوارڈ میں رکھا ان کو اور ان کو کوئی چھنڈے پانی کی کسی کی کوئی سولت نہیں تھی تو پھر انہوں نے ہمارے بہت بڑے لیڈر تھے فاضل راہو صاحب انہوں نے میسیج بیجا کہ محترمہ آپ روزے بھی رکھ رہی ہیں قیامت کی گرمی بھی ہے اور یہاں لوگوں نے برفوں کی بڑی بڑی سلیں منگا کر بیڑوں کی نیچے رکھی ہوئی ہے ہم آپ کو برف منگا دیں بی بی نے کہا راہو صاحب آپ کی بڑی مہربانی میرے پاس پیسے ہیں میں برف منگا سکتی ہوں لیکن برف منگا کر چار پائی کی نیچے رکھوں گی تو یہ تاثر لیں گے کہ بھٹو کی بیٹی کمزور ہو گئی ہے بھٹو کی بیٹی ڈر گئی ہے اور انہیں ایسا نہیں کیا پھر میں آپ کو بتاؤں ملتان کے ائرپورٹ پہ بی بی کو گرفتار کر کے لاہور لا رہے تھے بی بی کو گسیچا گیا بی بی کے گھٹنے زخمی ہو گئے آپ کیا کہتے ہیں نازک نفیس خاتون ایرانی بیگر نسوٹ صاحبہ اس کو کذافی اسٹیجے میں لاتھیاں مارتے رہے کوئی انسانی حقوق نہیں تھے عویس صاحب کو اب یاد آیا کہ خواتین ہے تب خواتین نہیں گئے ملتان کی ملتان کی خواتین لاہور کی خواتین آبدا ملک جیسی خواتین میں بہت ساری خواتین کو جانتا ہوں لاہور کے راولپنڈی اور اسلام آباد کے اور ملتان کے کیا کیا عقوبتیں ان کے ساتھ ہی کبھی شاہی قلعے میں بھی خواتین جاتی ہیں ان کی کون سکھاتون شاہی قلعے میں چلی گئی ہے کہ یہ مرے جا رہے ہیں وہ بڑی امتحان آگئے ہیں کوئی امتحان نہیں آیا یہ ایسے ہی آئے تھے ایسے ہی جا رہے ہیں ایسے گاڑیوں آکے لائے تھے گاڑیوں بھی جا کے چل رہے ہیں کچھ بھی نہیں اچھا چلیں میرا دوست ہے زیدی صاحب کہاں چوٹتی لگی ہوئی یہ حوصلے کی بات ہے وہ سیاستی لوگ تھے ہی نہیں اب دیکھیں امتحان بار بار کہہ رہے ہیں تو کاروبار تباہ آپ کو کاروبار کی لگی ہے آپ سیاستدان نہیں ہیں آپ کاروباری تھے کاروباری کرنے آئے میں آپ کو بتاتا ہوں سادیہ بی بی خدا کی قسم میں دی اپنی آنکھوں کے دیکھیں واقعات میں ہیدر آباد کے نارا جیل میں تھا وہاں ہمیں کوڑوں کی سدا دی گئی اور آپ کو حیرت ہوگی حیرت ہوگی کہ وہاں انہوں نے کپڑا مگا کر نوجوانوں کے موہ میں کپڑا ٹھونسا کہ کوڑے کے ساتھ وہ جیے بٹو بولتے تھے میں آپ کو بتاؤں لاہور کے جھرنا کی باتیں میں بتاؤں کراچی کے ہمارے بلوچوں کی باتیں ناصر بلوچو کیا کہا پتا ہے آپ کو کہا جب آپ کو صبح کو فاسی گھار لے جائیں گے ہم فلا ٹائم پہ فلا جگہ پہنچیں گے اس وقت میں ہم فلا نارا بلند کریں گے میں آج سے پوچھ رہا ہوں یہ نو تاریخ سیاہ تک کتنوں کو فاسی آئی ہے کتنوں کو قید آئی ہے کتنوں کو گولیاں لگی ہیں کہاں جا رہے ہیں آپ سیاسی لوگ سرے سے تھے ہی نہیں آپ کے ذہن میں سیاہت تھے ہی نہیں نہ آپ کے نکاب کے قائد کے تاریخی واقعات ہیں ان کو نہیں بھولنا چاہیے ان کا تذکرہ میں یہ کہہ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں کوئی سیاسی لوگوں کی لاج بھی رکھیں میں ان کو تانے نہیں دے رہا ہوں لیکن لاج تو رکھیں سیاستدانوں کی کچھ تو شرم سے کام لیں کچھ تو جرت سے کام لیں کچھ تو بہادری سے کام لیں اب آگے بات کہ انہوں نے عقوبتیں کی ہیں ایک منٹ کے لیے نو تاریخ کو جو آپ نے کیا ہے وہ آپ کو یاد ہے یہاں پاکستان کے افواج کے سپاہی پر کوئی ہاتھ نہیں اٹھاتا ہے آپ نے کور کمانڈرے گھروں میں شولے بلند کر دیے یہاں دیکھیں فوجیوں سے اختلاف ہو سکتا ہے ہم نے ضیاو لف سے اختلاف کیا لیکن ایک بات میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں بس میں ختم کہنا چاہتا ہوں یہ ان لوگوں کی تصاویر پھاڑی گئی ہے یہ ان لوگوں کی یادگار توڑی گئی ہے جن کا نام سن کے پاکستانیوں کے روک سے کھڑے ہو جاتے ہیں جن کے نام کے آج بھی گانے سن کے لوں جاتے ہیں اور دوسرے سے رونے لگتے ہیں بھٹو صاحب کو فانسی دے دی گئی بھٹو صاحب کو فانسی دے دی گئی اور جوڈیشل مرڈر جس کو کہتے ہیں بعد میں وہ جد صاحب بھی آن ریکارڈ ہیں ان کا کنفیشن بھی آن ریکارڈ ہے کیا ہوا تھا کس طریقے سے ہوا تھا لیکن شہدہ کی یادگاروں کو اس قسم کی چیزیں نہیں ہوئی تھیں اور بار بار پیپلز پارٹی کے لوگوں نے آگا لگا لی تھی ملک میں کسی جگہ کو نہیں جلایا تھا میں آپ کو بات جاؤں ایمان تاریخی یہ دل بھری ہوئی ہے چاندیو صاحب اب ضرور کیجئے گا میں آپ کو یاد جنا ہوں جی میں میں سمجھ رہی ہوں یہ ہمارے زخم ہیں سنتو لیں جی پر ماجی آمیر صاحب میں آتی ہوں چاندیو صاحب کی بات ہو جائے مکمل فرمائیے فرمائیے بعد میں ایک منٹ میں رسولے پر آمیر صاحب کے بات رمضان کی رات بیگم ہماری محترمہ بین عزیر صاحبہ کو گرفتار کرنے چلے گئے وہ نائٹ فریس میں تھی وہ اپنے خواب گاہ میں تھی ان کے خواب گاہ میں داخل ہوئے اور بی بی کو گرفتار کیا آپ تصور کرتے ہیں ہماری خواتر نہیں تھی بھٹو کی بیٹی خاتون نہیں تھی آسداری کی بیٹی معصوم بیٹی بیٹی نہیں جس کو باپ سے ملنے نہیں دیا گیا اور تو چھوڑے زرداری صاحب کی گرفتاری تو دیکھو کس سندہ سے بلاول صاحب اس کو گلے لگے گئے کس سندہ سے بیٹی رخصت کر رہی ہے جرت مند شاہصدان اور ہوتے ہیں یہ فینسی شاہصدان اور ہیں رائنگ رومیں بنایا گئے تھے یہ دیکھیں وہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ نعرے لگانے سے ہم فرشتے لائیں گے باتیں کرنے سے نعرے کرنے سے ہر چیز نہیں ہوتی you have to walk the talk also اور جو تانے دیے گئے ہیں وہ ماضی میں ہم نے دیکھے بھی ہیں چاہے کوئی بھی کسی کو بھی دے کہتے ہیں نا کہ بڑا بول نہیں بولنا چاہیے کس کو کہہ رہے ہیں آپ کے ساتھ بھی وہ وقت آ سکتا ہے مجھے یہ بتائی آمیرزیہ صاحب اس پہ آپ کا تجزیہ کہ جس طریقے سے سب کچھ ہو رہا ہے جو ابی چانڈیو صاحب نے بات کی اصل بات وہ یہ کہ بھائی سیاستدانوں کی تو لاج رکھ لیتے انقلاب لانا تھا آپ نے حقیقی آزادی کے نعرے تھے آپ کے آپ ٹکر کے لوگ تھے آپ نے تو باپ سے پتہ نہیں وہ آزادی چھین نہیں تھی یہ کیا ہو گیا جو چانڈیو صاحب گفتگو کر رہے تھے آپ کو پتہ ہے کہ میں اچھے قاسی تنقید کرتا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی پہ اس کی جو طرز حکومت ہے وہ ایک الگ بات ہے لیکن یہ بلکل تسلیم کرتے ہیں ہم لوگ نقاض بھی کہ جس طرح کا رپریشن اور جبر پاکستان پیپلز پارٹی نے ساہا تھا زیولک صاحب کے دور میں اور اس کے بعد بھی مطلب ہے کہ نواز شریف صاحب کے دور میں جس طرح زرداری صاحب کو جو ہے جیل میں ڈالا گیا ہے تشدد کیا گیا وہ تمام اب تاریخ کا حصہ ہے لیکن ساسا جہاں کہ پیپلز پارٹی کے کارکنوں نے یا ایم آر ڈی کے کارکنوں نے بڑی قربانیاں دی اور انمیٹ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے نقوش چھوڑے وہاں پر بھی آپ کو ایک موقع پرستی کی جو پیپلز پارٹی کے دوستے اور چانڈیو صاحب مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ پہلے جھٹکے میں بڑے بڑے نام تھے ممتاز علی بھٹو چھوڑ کے چلے گئے عبدالعفیز پیرزازہ چھوڑ کے چلے گئے ٹھیک ہے نا غلام اسوہ جتو ہی چھوڑ کے چلے گئے تو ایسا بھی ہوا کہ یہ ہر پارٹی میں اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں لیکن جس طرح سے لیکن پھر بھی میں کہوں گا پیپلز پارٹی نے جس طرح مضاہمت کی وہ واقعی مطلب ہے کہ ایک آپ کو تسلیم کرنی پڑے گی پی ٹی آئی کا جو ایک بلکل آپ نے صحیح لف استعمال کی ہے کہ ریت کی دیوار کی طرح یا ہاؤز آف کارٹس کی طرح ان کا ایک فرسٹ ٹیئر جو ہے جو پہلی قیادت کی روہ ہوتی ہے وہ سنبھل نہیں پا رہی ہے اور اس میں یک کے بعد دیگرے جو ہے وہ کیجویلٹیز ہو رہی ہیں میں ہمیشہ کہتا ہوں اس میں تین طرح کے لوگ آئے پاکٹان پی ٹی آئی میں پہلے تو وہ لوگ تھے کہ جو سیاسی خاندان سے جن کا تعلق نہیں تھا سیاسی بیکراؤن نہیں تھا عمران خان کا سہر تھا علی زہدی ہو گئے عمران اسماعیل ہو گئے اور بہت سارے اس طرح کے دوست میں نام لینے کی ضرورت نہیں ہے وہ تمام لوگ آئے اچھا انہوں نے مطلب ہے کہ وہ عمران خان سیاسی ویلڈرنس میں تھے چلتے چلے گئے وہ ویلڈرنس پر رہنا آدمائش نہیں ہوتی آدمائش ہی ہوتی کہ جب اپر میل کلاس کے کسی شخص کو آپ سی کلاس جیل میں ڈال دیتے ہیں اور گرمی ہوتی اور اس میں اس کو کھڑی استعمال کرنی ہوتی ٹوائلٹ کے لیے اور فلا چیزیں تو وہ ان لوگوں کے لیے کیونکہ سیاسی لوگ نہیں ہیں جو پنچ لائن دیتی چانڈیو صاحب نے اکثر سیاسی لوگ نہیں تھے تو وہ کلیپس کر گئے اس چیز کے اوپر وہ برداشت نہیں کر سکے جو کہ کیا جا سکتا تھا دوسرا وہ قسم کے لوگ آئے اور آپ کو عمر جاسب بہت اچھ سے یاد ہوگا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے دوران اس وقت یہ نوٹیفیکیشن نکالا گیا تھا کہ جو ناب کے کیسز ہیں جن پہ بھی مقدمات ہیں ان کو سی کلاس جیل دی جائے جی اچھا اب ہوتا ہی کہ سیاسی قیدیوں کو بی کلاس ملا کرتی تھی ہم جیل اپنے دوستوں سے ملنے جائے کرتے تھے طلبہ تنظیموں کے تو اچھی خاصی ان کا برداشتی بھی ہوتا تھا وہ پریس کیا شلوار کمیز بھی پہن کے پیچھے ہوتے تھے بڑے تھاٹ سے لیکن وہ ایک سیاسی کارکن ہوتے تھے ان کو پٹائی پٹائی بھی ہو جائے تو پھر کھڑے ہو جائے کرتے تھے اب جو دوسری قسم کے پی ٹی آئی میں لوگ آئے وہ لوگ آئے جو پلٹیکل اپوچنس سے مخلی پارٹیز بدل کر رہے ہیں اور وہ بھی لوگ تھے جن کا خواب تھا جو بیزار تھے پیپلز پارٹیز تھے انہوں نے کہا جی ایک سابسری پارٹی ہوگی تو وہ لوگ جو پوچنس تھے ان کو بھی نکلنا تھا جن کا خواب تھے اچھی تھا واقعی اچھا میں ابھی بھی کہتا ہوں بڑے اسرام کے ساتھ کے پیٹی آئے جو رہے ہیں اپنے خمیر میں انٹی سرنشمنٹ پارٹی نہیں ٹھیک ہے نا اور ایک طرح کہت کہ آپ ایک بری غلطی کے انجانے میں مرتقب ہو جاسے آپ کو مہم جو افراد اب سمران خان ایک بڑا سنہا ہوتا وہ پولٹیشن ہے میں اگر اس کو اس طرح سے کہوں شہرانہ پہرائے میں مجھے کہتے ہیں کہ اگر آپ بیٹ سیجی جی کی تاریخ میں تو اپنے ہیروں کا ٹریجک فلو ہوتا ہے اور اس کی بیٹس اس سے دوال آتا ہے جمعرال خان آپ سمر کر رہے ہیں کہ ان کے جیس لوگ کھڑے ہوتے تھے اور ایک دین لگی یہ ابھی وہ یقین سنہا ہوں گے بڑی مشکل میں ہیں بہت بڑی ان کے لیے ایک ازمائش ہے اس ازمائش سے انہیں ہی گزرے انہوں نے سرکٹ کا دباؤ لینا میچ سے الگ ہوتا ہے سیاست کا دباؤ لینا ایک الگ چیز ہوتا ہے تو یہاں پر آپ کو اس طرح سے مطبع ہے مقاعد ہونے کے ساتھ آپ کہیں گے بیٹس دان مشکل وقت کڑا وقت کیسے گزاریں گے یہ سب چینے ہو رہی ہیں اور اس میں ہمیں اب نظر ہی آرہا ہے کہ آنے والے دن آپ نے ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات کی جی جی ٹھیک ہے آپ نے ایک اور انٹرسٹنگ بات کی کہ انٹی اسٹیبلشمنٹ پارٹی پاکستان تحریک انصاف اس طریقے سے ہے نہیں تو شاید وہ اس نیرٹیف پہ چل پڑے یا وہ بیانیاں جو ہے وہ عوام کے سامنے لانے کی انہوں نے کوشش کی جو ہے نہیں جو بیسیکلی وہ کہتے ہیں خمیر میں نہیں ہے ان کے وہ انہوں نے کرنے کی کوشش کی حکومت کے خاتمے کے بعد سے ایک سال جو ہے یہ ہوتا رہا احمد عوی صاحب یہ جس طریقے سے اگین بات وہ یہ کہ آپ کے درینہ ساتھی وہ لوگ بھی جو پاکستان تحریک انصاف کے بانیوں میں سے ہیں جس طریقے سے بانی رکن آج عمران اسماعیل کہہ رہے تھے کہ میں تو ڈے ون سے خان صاحب کے ساتھ ہوں بنائی ہم نے پاکستان تحریک انصاف وہ بھی چھوڑ کے چلے گئے اب کیا پولٹیکل پارٹیز کے لیے اس میں کوئی سبق ہے کہ چلیں درینہ ساتھی تو گئے گئے لیکن زیادہ تر آپ کے پاس وہ لوگ آئے جو دوسری پارٹیوں سے آئے تھے پارٹی سوچرز تھے پنجاب میں بھی دوہزار اٹھارہ کے انتخابات میں جو پاکستان تحریک انصاف جیتی تھی تو اس میں بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ ففٹی پرسنٹ کیانڈیڈیٹس جو ہیں وہ دیگر پارٹیز کے تھے جن کو سبز باغ جو ہیں وہ دکھا دیے گئے تھے یا جس طریقے سے بھی ان کی لائلٹیز تبدیل ہو گئی تھی پاکستان تحریک انصاف میں ان کو شامل کرنے کے لیے سو یہاں پہ یہ پاکستان تحریک انصاف اس چیز کو دیکھ رہی ہے کہ اصل ویالیو جو ہے وہ اپنے کون سے لائلسٹس کو کر رہے ہیں کن ورکرز کو کر رہے ہیں کن کو ہم ٹکٹس دے رہے ہیں یا ہمیشہ کی طرح ایلیکٹیبلز کو جو ہے وہ ترجیح دے دی جائے گی دیکھیں بات کیا ہے یہ ابھی جس طرح سے چانڈیو صاحب بھی بڑی تفصیل سے راہ چیز کر رہے تھے اس سے بہت ساری ریاقات ہیں بہت ساری بہت ساری بہت ساری بہت ساری بہت ساری لیکن میں جیسے آج سے دس سار پہ دیس سار اگر آج سے دیس سال پہ در سال پہلے پتاس سال پہلے جو واقعات میں کیا ضروری ہے کہ وہ واقعات اس سے اور جناہوں نے آج بہت ساری کہ ان کو ختم کرنا چاہیے انسان تعلیم سے انسان سیوریزیشن سے چیزتا ہے اور وہ ایولیشنی پروسس سے وہ آگے بڑھتی ہے کیا سیوریزیشن جو ہے جو ایسی پروسس کی طرف بڑھتی ہے اور سمتائنز پاسس سمتائنز سلو تو اس لئے یہ کہنا کہ سلاہ وقت ایسا بڑھتا تو آج یہ اس کے ساتھ ہو گیا ہے تو یہ بلکو پھر ہوا اگر پہنے ہوا تھا تو پہنے کی لگت ہوا لیکن جس حد تک آج ہوا جو کچھ عفت ہو رہا ہے آپ سر میں آپ کو ایک بات بتاؤں سر 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 مانزرات کے ساتھ سر احمد ویس احمد ویس احمد ویس میں ایک لمحہ لوں گی آپ بلکل پھر بات جاری رکھئے گا یہ جس تصویر کا آپ ذکر کر رہے ہیں یہ آج میری نظر سے بھی گزری اور یقین مانی ہے جب میں نے دیکھ آیا وہ شوکت بعد میں ہی یہ سوشل میڈیا پہ اگین بہت ساری چیزیں ایسی چل رہی ہیں جو کہ صرف اور صرف پروپیگینڈا ہے بعد میں اس تصویر کی اصلیت سامنے آگئی وہ افغانستان کی دوہزار بائیس کی تصویر ہے جہاں طالبان کی طرف سے خاتون کو کوڑے مارے گئے چلی میں بعد بات کوششن مجھے نہیں معلومی اس کے متعلق لیکن میں یہ کہتا ہوں خدا کرے کہ یہ سب تصویر غلط ہوں میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہم انسانیت کا سبق اگر کل غلط تھا تو آج بھی ہم کیوں غلط رکھیں ہم یہ اس لیے میں لیٹر میں سٹریس لی بڑھا سیدھا سا کہ پانچ چھے کیسز کے اندر تو وہ ایک گرفتاری کے بعد دوسرے میں چلا گیا اور جب اس نے کہا کہ میں نے توبہ کر لی اور میں نے پارٹی چھوڑ دی تو ساری کیس ختم ہو کہ وہ عزت سے گھر چلا گیا یہ صورتحال خود اس بات کے غمازی کرتی ہے کہ آپ نے اس وقت حکومت نے لوگوں کو پارٹی سے متنفر کرنے کے لیے یا مجبور کیا گیا کہ ان کو چھوڑنے کے لیے کیا یہ فنڈمنٹل رائٹس کی وائلیشن نہیں ہے کیا آئین کو پس پس نہیں رال دیا گیا ہے کیا اس طرح سے ہم کوئی قدم اس طرح پڑھا رہے ہیں کہ جہاں سے پاکستان کل کو سکھ لوگ سانس دیں گے کیا ہم ایک ایسا ذہن پیدا نہیں کر رہے جس کے اندر نفرت بڑھے گی اور وہ نفرت جب انسان کے ذہن میں بڑھ جاتی ہے تو وہ بہت عجیب طریقے سے نکلتی ہے تو جیسے غالب نے کہا تھا پاتے نہیں جب رہ تو چڑھ جاتے ہیں نالے رکھتی ہے میری طبعہ تو ہوتی ہے روان اور تو خدا نہ خاصتہ یہ جو لل بی فور سٹروم جو ہوتا ہے ایسی صورت میں عوام جس وقت تنگ آ جاتے ہیں تو وہ بھوک سے ننگ سے تنگ آ چکے ہمیں پہلے ہی اس کے بعد جب یہ اٹروسٹیز جو ان کے اوپر اور وہ خطناک حالات کو ہمیں انٹیسپیٹ کر کے آج ہی ہمیں اس کے لئے کوئی راستہ ایسا نکالنا ہوگا کہ جہاں سے اس صورتحال سے بچ کے پاکستان کو پھر کسی کنارے کی طرف سکون کی طرف لے کر آئے چالیں ٹھیک ہے اس پہ بھی بریک سے واپس آکھ کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو اگر یہ کہا جائے کہ اس وقت نظر آ رہا ہے کہ وہ بند گلی میں پہنچ چکے ہیں ان کے پاس آپشنز نہیں ہیں اور وہ چیز جو ان کو بہت پہلے کر لینی چاہیے تھی وہ اب اس جانے بارے اور وہ مذاکرات ہیں اور عمران خان صاحب نے تھوڑی در پہلے آج حکومت سے مذاکرات کے لیے سات رکنی ٹیم بھی تشکیل دے دی ہے بات کریں گے ایک برک کے بعد ویلکم بیک پروگیم میں ایک بھر سے خوش آمدید پاکستان تحریک انصاف جو کہ ایک بہت بڑی ریالٹی کے طور پر سامنے آئی اور حکومت بھی بنائی چاہے جس بھی طریقے سے بنائی اس پر اعتراضات بہت سار لوگ کہتے ہیں جسے ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ لوگوں کو توڑ کے پاکستان تحریک انصاف میں شامل کیا گیا اور اب یہی شکوہ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ کر رہے ہیں کہ ہمارے لوگوں کو دباؤ کے تحت توڑا جا رہا ہے ایک اور چیز جس پہ ہم بات ضرور کرنا چاہیں گے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو اور ابھی جو کچھ ہوا ہے ایک سال کے اندر پاکستان تحریک انصاف کو بھی انٹرسپیکشن کی ضرورت ہے ان کو بھی مل کے بیٹھنے کی سوچنے کی ضرورت ہے اپنا ہاؤس ان آرڈر لانے کی ضرورت ہے کہ آخر ایسا کیا ہوا وہ کون سے ہمارے ایڈوائزرز تھے کہ اتنی فلورڈ اور پوائزنس سٹرائٹیجی کے ساتھ ہم ایک سال چلے کہ بات جو ہے نوبت جو ہے وہ نو میں تک آئی ہے جس طریقے سے فوج کی نیم کالنگ کی گئے جس طریقے سے برا بھلا کہا گیا پہلے وہ امریکہ کے اگینس ایک نیرٹیو بنایا گیا پھر امریکہ صحیح مدد مانگ لی گئی پھر فوج کو برا بھلا کہہ کہ آج بھی ان کی طرف سے جواب کے منتظر ہیں کہ یہاں تک نوبت آگئی کہ ان کے لوگوں کو آرمی کے ساتھ اور ملک کے ساتھ اپنی لائلٹی ثابت کرنے کے لیے پریس ٹاکس میں بات کرنی پڑ رہی ہے اور رونا پڑ رہ اور پارٹی چھوڑنی پڑ رہی ہے یہ بہت انفورشنیٹ ہے چانڈیو صاحب یہ ساتھ رکنی ٹیم بنائی ہے ابھی خان صاحب نے جس میں حماد ازر ہیں مراد سعید ہیں عصد کیسر ہیں آن اباس ہیں پرویز خٹک ہیں اور اس میں شاہ محمود قریشی بھی ہیں سو اب آپ بات کریں گے ان سے وہ کہہ رہے ہیں حکومت سے بات کرنے کے لیے انتخابات کے معاملے پہ یہ مذاکراتی ٹیم ہے ہماری میں چھوٹی سی بات کرنا چاہتا ہوں میرے قائد میرے شہید ظرف کا علی بھٹو نے بڑی اچھی بات کی تھی انہیں کہا تھا کہ غلطیوں کا اعتراف کر کے جو آپ قدم اٹھائیں گے محسن داور پرانی پرانا قصہ تو نہیں ہے علی اس کا پرانا قصہ تو نہیں ہے یہ آپ سردار لوروز خان کو تو لے جاؤ گے بیٹوں بھائیوں سمیت قتل کرنا پرانی بات اکبر بگٹی تو پرانا نہیں ہے یہ تو آپ کے سب کے نئے زمانے کی باتیں ہیں خان صاحب نے جو امریکہ میں تقیر کی کہ میں جاؤں گا ان کے گھنیاں کروں گا جیلوں بند کروں گا دروازے بند کروں گا ایسی رہے اتاروں گا یہ کچھ پرانی بات تو نہیں ہے ابھی اللہ زندگی دے خان صاحب کو زندہ بیٹھے ہیں میں نے اپنے عویس بھائی سے بات کہہ رہا ہوں آپ یہ پرانی باتیں نہیں ہیں عویس بھائی یہ جو تاریخ آپ نے لکھی ہے زلطوں کی انسان سوز حرکتوں کی جو آپ نے لکھی ہے یہ آپ نے ابھی لکھی ہے خان صاحب نے لکھی ہے اب اتنے دن تو ہوئے نہیں کہ ہم اس کو بھلا دیں سیدھی بات ہے آپ کو پہلے اعتراف کرنا ہوگا آپ کو قوم سے معافی مانگنی ہوگی آپ قوم سے معافی مانگیں کہ مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں پوری دنیا میں اعتراف ہوتے ہیں پھر دنیا اعتراف کرنے کے بعد آزاد قدم اٹھاتی ہے انہوں نے ایسے کیا فریال بی بی خاتون نہیں تھی آصر زندہ جی کی صاحب زادی محصوب صاحب زادی وہ نہیں تھی خاتون چھوٹی بچی نہیں تھی کہ اپنے والے سے مل سکتے آپ بتائیں یہ مریم اورنگزب عورت نہیں تھی یہ نواز شہیر صاحب کی بیٹی عورت نہیں ہے جس کے لئے کہا گیا میں ان کا نام لوں گا نا تو ان کے شوہر ناراض ہو گئے لیجر ایسے باتیں کرتے ہیں اب اس بھائی ہم پرانی کسے نہیں بتا رہے آپ کو میں بخدا آپ کے ساتھ ہوں اس معاملے میں کہ ہمیں ایک قدم آگے چلنا چاہیے لیکن اس کا شرط ہے بھٹو والی بات پہلے اعتراف کرو آپ نے گناہ کیا ہے آپ نے جرائم کی ہیں پاکستان کے خلاف آپ نے پاکستان کی وعدت کے خلاف سابس کی ہے لاکھ اختلاف لوگ کرتے ہیں لیکن پاکستان کی فوج کے معاملے میں بڑے سنجیدہ ہو جاتے ہیں پاکستانی آپ نے کیا کیا ہے جی اب خود شرمندہ ہوتے پھر نہیں ہیں ہم نہیں ہیں عامی ہم علی زہدی کے میرا بھائی دوست ہے ہمارے ہم علی زہدی کے نہیں ہیں ہم سابق گورنر کے ہم ہی نہیں ہیں کہ وہ روئے آگر بات رونے کی نہیں ہے بات اعتراف کرنے کی کہ غلطی ہوئی ہے آئندہ ٹھیک کرنا ہے ملک پیچھے نہیں جاتے ہیں قومیں پیچھے نہیں جاتی قومیں آگے جاتی ہیں ملک آگے جاتے ہیں لیکن اس کا راستہ کیا ہے راستہ تو ہم درست لیں نا ابھی پھر ایک ادارے کے سارے پھر ایک ادارے قوم خراب کرنا چاہتے ہیں پورا ملک تحسنلس ہو گیا ہے ادارہ کیا کرے گا بتائیں مجھے ادارہ پورے پاکستانوں کو جیل میں ڈال دے گا ادارہ پورے پاکستانیوں کو فانسی کی زدادہ دے دے گا ادارہ نہیں جیتا قوم جیتا کرتی ہے ہم تو کہتے ہیں فوج بھی نہیں جیتی ملک جیتا ہے عوام جیتے ہیں وہ فاتح مند ہوتے ہیں آپ ایسا کرتے ہی نہیں ہیں آپ اپنی کرسی پہ بیٹھ کر سارے معاملے ٹھیک ایسے نہیں ہوگا قوم آپ کا احترام کرتی ہے چیف جسد صاحب قوم آپ کے سامنے احترام سے گردن اٹھائے بیٹھئے نیچے کیے بیٹھئے اچھا یہ آپ نے بات کیے نا کوٹ کیے اس پہ ذرا میں عامر زیاد صاحب میں مسئلے کا حل بتانا چاہتا ہوں دیکھو سادیہ بی بی میں مسئلے کا حل بتانا چاہتا ہوں عمران خان اور اس کی پوری پارٹی اپنے گناہوں کا اعتراف کرے اداروں کے استعمال کرنے کا اداروں کو متنازہ بنانے کا اعتراف کرے پھر کھلے دل سے بات سیت کے لیے آئیں گے تو پاکستان بات سیت ہوگی اور پاکستان سوائے ڈالوائی کے آگے جانے سکتا ہے توبہ سے پہلے کا سیپ آپ کہنے ہیں بڑا ضروری ہے اور وہ گناہ کا اعتراف کرنا ہے اور وہ ان کو کرنا پڑے گا عامر زیاد صاحب یہ مذاکرات پر بعد میں آتی ہوں لیکن ابھی انہوں نے کیونکہ سپریم کورٹ کا ذکر چھیڑ دیا ہے چیف جسٹس صاحب کے بھی بات ہوئی ہے آمیسلی وہ جو آڈیو لیکس والا کمیشن تھا اس پہ تو ہم نے کل دیکھ لیا جو ان کا فیصلہ آیا کہ ان کو کام کرنے سے روک دیا جو اس پہ کازی فائزیسہ صاحب نے بھی کچھ باتیں کی ہیں ان کا بھی تذکرہ کریں گے بھر آپ کو کیا لگتا ہے کہ سارے سیناریو میں جو پاکستان پیپلز پارٹی پی ایم ملین پوری پی ڈی ایم دوسری طرف کا یا جو حکومتی موقف ہے کہ کہیں نہ کہیں خان صاحب کو فیور کیا جاتا ہے یا کیا جاتا رہا ہے اس سٹیج پہ جو اب ہو رہا ہے جب پی ٹی آئے جو ہے وہ توڑ پھوڑ کا شکار ہے آپ کو لگتا ہے کہ چیف جسٹس کین ڈو مچ دیکھیں چیف جسٹس جو ہے ہماری آلہ عدلیہ صرف چیف جسٹس کے نام نہیں لینا چاہیے آلہ عدلیہ کے فیصلے تو اٹھا کر رکھ دیئے گئے نا طاقتے اوپر اور ہم نے یہ دیکھا کہ مطلب ہے آلہ عدلیہ نے کہا کہ آئین کے مطابق الیکشن ہونا چاہیے نبی روز میں الیکشن نہیں ہوا ٹھیک ہے نا تو آئین جو ہے ایک طرح سے اس پر عمل نہیں ہو رہا قانون پر ہماری عمل نہیں ہو رہا حکومت جو ہے ڈیفائنس پر کرنی ہے بچہ آلہ عدلیہ میں بھی جیسے بھی چانڈیو صاحب برکل درست فرما رہے تھے کہ بھی ماضی میں بھی متناہدہ فیصلے ہو رہے تھے ماضی میں بھی بہت ساری چیتے ہوئیں لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ خود اگزیکٹیو جو ہے وہ عدلیہ کی پوزیشن کو انڈرمائن کرے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ پورے اسٹیٹ کا جسٹرکچن ہے آپ اس کو ہلا رہے ہیں اگر اس ملک میں قانون کی کمرانی نہیں ہوگی کل کو فورن سرمایہ کار آئے گا بیرونی سرمایہ کار وہ کہے گا یہاں تو عدالت کی بات ہی نہیں مانتے یہاں پہ تو رول آف لاؤ ہی نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ بیٹھ لاؤ اس بیٹر دن لولیسنس ٹھیک ہے نا تو ہماری ہیں تو لولیسنس کی طرف جا رہے ہیں اس معاملے کے دور میں سمجھتا ہوں حکومت ذمہ داری یہاں پر وہ بالکل ایک امران خان کی غلطی ہیں اپنی جگہ ان کی مطلب ہے ان کا جو مہم جو ہی تھی جو ان سے قرائے گئے ان کے بعض دوستوں پھر وہی سب سے پہلے ماں بھی مانگ کے علق ہو گئے وہ ایک علق بات ہے اور یقینا فوج جیسے دارے کو غیر متنازہ ہونا چاہیے سیاست میں نہیں گھٹے گسیٹنا چاہیے اور امران بے ایک بڑی غلطی تھی پی ٹی آئی کی کہ انہیں اپنے حدف بٹا میرز آسیم یہ بات بڑی اچھی لگتی ہے کہنے میں آئیڈیل سچویکشن ہے بٹ آپ کو بھی پتا ہے بہت اچھے طریقے سے آپ بھی اتنے اچھے طریقے سے یہ ساری چیزیں جانتے ہیں کہ وہاں سے پیغام رسانی کی کوشش تو کی گئی نا وہ تو جواب نہ آنے پر اتنی مایوسی اتنی ڈسپوائنٹمنٹ ہے اور ابھی بھی ابھی بھی آپ خود بتائیے آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے کہ اگر ایک پیغام آ جائے تو یہ سارا ایک سارا جو نیریٹیو انہوں نے بیلڈ کیا وہ ویسے ہی دھرے کا دھرہ رہ جائے گا میں نے ایک جملہ ارس کیا تھا نا کہ پی ٹی آئی امران خان انٹی سٹیبیشمنٹ نہیں ہے یہ لوگ صدمے کا شکار ہیں انہوں نے سمجھا کہ جناب فوج جو ہے وہ ان کے ساتھ اس طرح سے نہیں کڑی ہوئی اور ان لوگوں کے ساتھ ان کی طرف چلی گئے جن کو پرسیب دیے لوگ کرتے تھے کہ کرکس ہیں یا بھئی مانیے بدنوان لوگ ہیں اب یہ ان کو ایک جلٹیڈ لورز والا ان کا ایک ردے مل ہمارے سامنے آیا ہے نا مگر یہ میں ابھی کہتا ہوں کہ انٹی سٹیبیش پر نہیں اور آپ نے بلکل درست کا ساتھ دیا کہ اگر ریکنسلیشن کی بات ہوگی تو پی ٹی آئے کیا اچھا پی ٹی ایم کون سا پی ٹی ایم آج جو الزام لگاتی رہی ہے امران خان پر کہ جناب وہ ایک صفحے پر ہوا کرتے تھے آج ماشاءاللہ وہ بھی وہی ہیں اور اسی طرح چلتی دنیا بھر میں ریاستیں سویل اور ملکی ملکی چلا رہے ہوتی یہ نہیں ہوتا کہ ہاں سب بھاگے بھاگے جاتے تو وہ ہماری ہیں جو سارے سیاستدان جو ہیں ان کا ایک ہی انداز سیاست ہے مطلب ہے وہ تجزیہ وہ کہنا کہ خان صاحب خان صاحب کو پرابلم خان صاحب کو پرابلم جو ہے وہ یہ شاید نہ ہو کہ ان کو کیوں نکالا ان کو سب سے زیادہ پرابلم اس سے بھی بڑھ کے پرابلم وہ یہ ہے کہ ان کو کیوں لے کر آئے جو وہ پہلے کہے بھی چکے بھائی اگر بھی کائلہ نہیں ہے تو بچا تو سکتے بلکل سولہ آنے درست بات کی سولہ آنے درست بات کی یہ غمجور بہت سارے پاکستانیوں کمران خان کوئی نہیں ہے کیونکہ بھائی بیس پچھے سال ایک نیریٹیف کو بلٹ کیا گیا آپ نے بتایا بتایا جاتا تھا کہ جی شریف خاندہ نے کیا کیا نہیں کیا یہ بتایا جاتا تھا کہ جی مودی ایک بورا وہ تھا کہ جی مودی سے دوستی ہے اور کشمیر کاؤس کو انڈرمائن کیا یہ تمام پروگرام ہم نے دیکھئے بھی شریف بھی وہ ایک برے گیانیاں تھا لوگوں نے کتابیں لکھی اس کے اوپر تو اور لوگوں کو یقین نہیں آرہا ہے اس بات پر اچھا اب درچند بات تھی کہ پیپلز پارٹی کہ تم بتایا مت کی تاریخ ہے نون لیگ میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہوتا ہے کہ نواز شریف صاحب خود بہرونے مل چلے جاتے تھے تو اگر ان کے پارٹی کے لوگ کھڑے تو وہ خود جو ہیں وہ نکل جاتے ہیں مشرف کے دور میں بھی نکلے اس دور میں بھی نکلے ٹھیک ہے نا تو یہ ایک بڑی دلچسپ سلوچہ حال ہے میں آخری بات کہوں گا کہ پاکستان کو گرینڈ ریکنسلیشن کی ضرورت ہے ابھی جو ہے یہ چانڈیو صاحب سے بڑے دب کے ساتھ کہ مافیاں غلطیاں سب نے کیے غلطیاں پیپلز پارٹی سے ہوئیں نون لیگ سے ہوئیں پی ٹی آئی سے ہوئیں مافی تلافی چھوڑیں کہ جی ٹھیک ہے نا اس کی جگہ گرینڈ ریکنسلیشن کی طرف جائیں ہمارا ملک سسٹینیبل نہیں ہو رہا ہے اس پر ہمیں سیاسی اور معاشی چلیں اس پر بات کرتے مذاکرات پر بات کرتے ایک آپ نے کیونکہ کشمیر کا ذکر کیا ہے اسی حوالے سے اسی حوالے سے آج کل خان صاحب پر جو بات ہو رہی ہے میں ذرا ایک وہ کلپ ذرا سنانا چاہوں گی یہاں پر ذرا دکھا دیجئے یہ بھارتی تجزیہ نگار ہیں اور انہوں نے کچھ حیرت انگیز انکشافات کی ہیں ام شور سب کو یاد ہوگا کہ جس طرح سے فورن فنڈنگ کیس بنا اور جس میں بات کی جاتی رہی کہ ان کو بھارت سے جو ہے وہ فنڈنگ ہو رہی ہے کشافات سمیت جین جو کہ بھارتی تجزیہ نگار ہیں یہ ان کے ہیں جو کہتے ہیں کہ عمران خان نے جو بھارت کے لیے کیا ہے وہ کوئی نہیں کر سکا کہ انہوں نے کشمیر پہ وہ خاموش ہو گئے لیکن اس کے بدلے میں کیا تھا موڈی جی کا ماسٹر سٹروک کہ عمران خان کی پارٹی کو سو دو سو کروڑ جو ہے انہوں نے فنڈنگ کر دی تھی اور عمران خان کو کشمیر پہ خاموش کرا دیا تھا ایک بریک بریک سے واپس آکر بات کرتا ویلکم بیک پروگرام ایک بار پھر سے خوش آمدید جو تھوڑی در پہلے عمران خان صاحب نے ساتھ رکنی مذاکراتی ٹیم بنائی ہے یہ نوٹفیکیشن جاری کیا عمر عیوب خان صاحب نے جو کہ سیکٹری جنرل ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جنہوں نے ریپلیس کیا ہے عصد عمر صاحب کو جو پارٹی نہیں انہوں نے چھوڑی لیکن پارٹی کے عہدے ضرور چھوڑ دیے ہیں اور آویسلی یہ بڑے عرصے سے پاکستان تحریک انصاف کے اندر تھا کہ بہت لوگ یا بہت امیدوار ہیں جو پارٹی کو شاید ہیڈ کرنا چاہتے ہیں یا عمران خان صاحب کے بعد دوسرا نمبر اپنا سمجھتے ہیں اس میں شاہ محمود بھی ہیں پرویس خٹک بھی ہیں عصد عمر بھی ہیں اس وجہ سے بھی لوگ کہتے ہیں کہ یہ بڑا اہم ہے کہ عصد عمر نے پارٹی نہیں چھوڑی شاید ان کو کوئی امید ہے لیکن خان صاحب نے ابھی تھوڑی در پہلے ایک کارڈ جو کہنا چاہیے سیاسی وہ یہ کھیلا کہ شاہ محمود اور پرویس خٹک کو اپنے ساتھ جوڑے رکھنے کے لیے یا انٹیکٹ رکھنے کے لیے یہ اناؤنس کر دیا کہ اگر میری گرفتاری ہوتی ہے تو میرے بعد پارٹی کے معاملات جو ہیں وہ شاہ محمود اور پرویس خٹک دیکھیں گے لیکن یہ اگر سات نام آپ دیکھیں شاہ محمود قریشی پرویس خٹک عصد کیسر حلیم عدل شیخ عون عباس مراد سعید حماد عزر اس میں مراد سعید کے علاوہ بیشتر ایسے لوگ ہیں جو آپ کو آنے والے دنوں میں پریس کانفرنسز کرتے دکھائی دیں گے اور پارٹی چھوڑنے کا اعلان کریں گے اب مذاکرات کے لیے ٹیم تو بن گئی لیکن اب اس پہ نواز شریف صاحب کا ابھی بالکل دس منٹ پہلے جو جواب آیا وہ بھی سن لیجئے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی بات چیت صرف سیاستدانوں سے ہوتی ہے شہدہ کی آدگاروں کو جلانے والے ملک کو آگ لگانے والے دہشتگردوں اور تخریبکاروں کے گروہ سے کسی قسم کی کوئی بات چیت نہیں ہوگی احمد ویس صاحب یہ جواب آپ کو دیا ہے انہوں نے آپ کی مذاکراتی ٹیم کو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہی نواز شریف صاحب نے جو یہ جواب دیا ہے اسی کے اندر ہر چیز کا جواب ہے دیکھئے ایک پولٹیکل پارٹی جو مستقل پاکستان میں انتخاب کے لیے زور دے رہی ہے اور وہ کیوں ایسا تشدد میں صورتحال اختیار کرے گی کہ جہاں پہ انتخابات ڈیلے ہو جائیں اور انڈیفنیٹلی ڈیلے ہو جائیں دوسری بات یہ کہ پاکستان کے پی ٹی آئی کے ورکرز کو یا پاکستان اس کے ساتھ جو افیلیٹڈ لوگ ہیں جو اس کے ساتھ حمایتی ہیں ان کی مخالفت جو ہے وہ رائیول گروپ سے تو ہو سکتی ہے آم فورسز تو سب کے لیے رسپیکشنڈ کی جگہ ہے یہ ایک بہت بڑا پلین تھا جو انجینئر کیا گیا ان حالات سے لگتا ہے کہ دیکھئے آپ آپ نے کہا یہ دیکھا کہ اس دن نو مائی کو پاکستان پنجاب کی پولیس کہاں چلی گئی کوئی کنٹینر نظر نہیں آیا کہیں پھر آپ کو کسی جگہ پہ اور دوسری طرف ابھی چانیہ سب بھی یہ بات کر رہے تھے اور یہ باقی بات بھی ہو رہی تھی میں اس کا بھی جواب دے دوں کھڑی کھڑے دیکھئے عمران خان نے جب نو کانفیڈنس موشن ہو گیا کورٹ کے اندر کیس چلا پانچ رکری جاج صاحبان نے چیف جسی کی سرابائی کے اندر فیصلہ دے دیا ان کے خلاف ایکسپٹ کر لیا اس کو آن دی کانٹری دوسری طرف دیکھئے سپریم کورٹ میں میٹر آیا الیکشن کے لیے عدالت نے ایک فیصلہ دیا سپریم کورٹ کے فیصلے کو تضلیل کیا گیا ججی صاحبان کے نام لے دے کے پارلیمنٹ کے اندر آرٹیکل سکسری ایٹ کی وائلیشن ہے یہ اور بار بار تضریر کیا گیا یہ فرق آپ کو میں بتانا جا رہا ہوں I am really sorry I have to wind up here مجھے بتایا جا رہا ہے I have run out of time بہت بہت شکریہ آپ طویس صاحب مولا بخشانڈیو صاحب آمیر زیاسب پروگرم میں جوئنگ کرنے کے لیے that's all for tonight I'll see you tomorrow انشاءاللہ اجازت دیجے خدا حافظ موسیقی موسیقی